بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کشمیر کے حمد نو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فرام کیا ہمارے بہت سے نواجوان ساتھی شہادت بھی پا گئے الحمدللہ رب العالمین ان کے شہادت سے اس تحریک کو بہت فائدہ ملا اور ہمارے حسلو کو بھی محمد بخشی ان کی شہادت نے بہرحال میں کشمیر کے سارے ساری عوام خاص کر نواجوان کو کش کرو داروں کہ وہ ہر رکھت اپنی جان پر کھیل کر مجاہد کو صحیح رکھتے کی کوش کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ منس سے ہمیں بہت سے کاروائیہ انجام دی جن میں آرمی اور پولیس کے اہلی کار نشانہ بنے انڈیان آرمی تو آرڈی ہماری دشمن ہے یہ لیکن پولیس والے ہمارے اپنے ہو کر بھی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان پر کاروائی کریں ورنہ آسٹ یر کے ویڈیو میں ہم نے اعلان کہا تھا کہ پولیس ہمارے خلاف کوئی کاروائی انجام نہ دے لیکن وہ ٹس سے مس نہ بھائے اور ہمارے خلاف کاروائی کرتے رہے اور ہمارے نوڑیوں لوگ کو بھی صدا پہ رہے اس لئے آپ کسی کے لئے کوئی وارنگ نہیں ہوگی اور ہر کسی وارنگ پورچ کے لئے جو انڈیا کے کام کی بہتزائی نہیں کرے گا اس کے خلاف صرف کاروائی ہوگی ہم کشمیریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آرمی اور پولیس سے بھی دو رہے کیونکہ ہم ان پر کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی حملہ کر سکتے ہیں اور ہم ان نوڑیوان بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے ایریا کے افسران اور پولیس احرکاروں کی مکمل ڈیٹیلز رکھے اور ہمارے پاس پہنچائے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے دہری کے لیاز سے سوسائیٹی میں بعد میں موکے کیونکہ پر پا کر ہم ان کو اپنے ساتھ ایکٹیو بھی کل دیں گے اب اگر کسی پولیس والے کو اپنی جان پیاری ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کیامپوں میں دے تھانوں میں دے جب کسی اپنی ڈیوٹی بھان دے نوڑیوانوں کو نہ ستائیں سٹکو پر نہ آکے لگا کر نہ بیٹھیں اور نہیں ہمارے خلاف کاروائیاں کریں اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا میں ایک بار اور یاد لانا چاہتا ہوں پولیس والوں کو کہ اصل میں ہمارا جو دشمن ہے وہ بھارت ہے یہ بھارت کی کاجستان یہ کہ ہمیں آپس میں پولیس کے ساتھ لڑھا رہا ہے ورنہ ہمیں ایک ہی کون ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن تم سب یہ جاننے سے تم سب یہ سمجھنے سے کاثر ہو اس لئے میں آپ سے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بندوق کا روک انڈیا کی طرف کر دو اور ہمارا ساتھ دے کر تحریک کی آزادی میں شامل ہو جاؤ یہ ہمارے لئے بہتر ہے کیونکہ ہم تیر سے چین اور سکن کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ پوری کشنیری کون کے لئے بہتر ہے کیونکہ ورنہ ایک طرف سے مجھاہدی چھے دوں گے اور ایک طرف سے پولیس والوں ماریں گے جو کہ انڈیا چاہتے ہیں کیا ایسائی ہو کہ انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتی چاہے مجھاہدی چھے دوں یا کوئی پولیس والوں مارے ریسٹلی کسی بھی ایس آف آفسر نے بیان دیا تھا کہ ہم اولنہ کی آترا کے خلاف کاروائی کرنے والے ہیں جو کہ سراسر گلت ہے ہمارا کوئی پلین نہیں ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کو نہیں کریں گے ان کے خلاف کاروائی وہ اپنی مذہبی اور سویمیات کو انجام دیتے ہیں یہاں تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی نہیں البتہ کہ جو سین کالنیز بن رہی ہیں اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے اگر یہ بند گئی ہیں کیونکہ یہ سراسر کشمیر کی سرزمین ہماری ہے اور اس پر صرف ہمارا آک ہے یہاں کے ہندو جو بہار ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ پر رہ سکتے ہیں جہاں ان کے زمین ہیں جہاں ان کے گھر ہیں وہ ہم کو اپنی محبید ہوئی پانگے لیکن یہ جو سپیرٹ کالنیز ہیں جو اسرائیلی طرز پر بھارت یہ پالسیز کر رہے ہیں تو یہ ناکابل پرداشت ہے اس لئے ہم ان کے خلاف کاروائے کریں گے جو یہ سپیرٹ کالنیز بنا رہے ہیں اب رہی بات ہمارے ایک ساتھی کی تاریک پنڈیت جو ریسرٹ کے آرسٹ ہو آر تھا آرمی کے ہاتھوں تو اس کے آرسٹ سے ہمیں کوئی بھرک نہیں پڑا الحمدللہ رب دل آمی ہم پر اللہ کا بحب لکرانے اور ہمیں سارا کشمیر بنہا دیا دا ہے اس کے مطلب تاریک پنڈیت نے ہمارے کچھ ہمدادوں کو پگڑوایا کچھ مرلپ جہاں رہتے تھے تو وہ اٹھکانے سوڑے ایکسپوز کی تو اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہمارے پاس آرمدللہ سارا کشمیر ہے سارا کشمیر آمیں بنا دیا تھا ہے اور ہمیں باتا میڈیا کی میڈیا کو میں اب آرم کرتا ہوں ہمیں آرم کرنا پڑا کیونکہ میڈیا صرف انڈیا کا کہتی ہے جو ان کو انڈیا کہے گا بس آرم وہی کہتے رہتے ہیں میں میڈیا کو کہتا ہوں ایک چلینج بھی دیتا ہوں میڈیا کو جو ہمیں ٹیرسٹ کہتے ہیں اگر ہم ٹیرسٹ ہوتے تو جو آپ میڈیا ہمارے خلاف آوال اٹھا رہے ہیں ہم آپ کی زبان بھی باند کرتے آپ کے یہ نیٹ ورکنگ کیا ہے ہم اس کو تباہ کرتے لیکن آپ اگر ٹیرسٹ پہچاننا چاہتے ہو آپ کشمیر کی ہسٹری دیکھیں پھر خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹیرسٹ ہم ہے یہ انڈیا آرمی ہے پوری ہسٹری دیکھیں کشمیر کی پھر آپ خود دیکھوکے ہم ٹیرسٹ ہے یہ انڈیا آرمی ہے جسے ٹیرسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ بائی شہید ہوئے تو اس طرح انڈیا نے آپ کی نیٹ ورکنگ باند کی کیوں تھی چار دی پارچ دی نیٹ ورکنگ ساتھ باند ہو گئی اس لئے تاکہ ایڈورٹائز نہ ہو کہ انڈیا آرمی یہاں ٹیرسٹ بھیرا رہی ہے تو ہم کو انڈیا آرمی ٹیرسٹ ٹھہرے ٹیرسٹ ہے وہ انڈیا آرمی ہے اور یہ سب کشمیری لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا آرمی ٹیرسٹ ہے آخر پر یہ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ہمارا ہے یہاں کی سرزمین ہماری ہے اس پر صرف ہمارا حق ہے اور جو ہمیں اس حق سے ہمارے حق کو چھننا چاہے گا ہم اس کو موت کی گاہت ہزار دیں گے اس کو ایسا انجام دیں گے کہ وہ یاد رکھے گا اس لئے میں تمام کشمیریوں سے کہتا ہوں کہ وہ جاگ جائیں کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی آرمی والا یا کوئی بھی ہو جو انڈیا کے قانون کی پاسداری کرتا ہو کسی بھی قصبے میں کسی بھی علاقے میں کسی بھی گھر میں اگر داخل ہونا چاہے کشمیر کے کسی بھی کونے میں کسی بھی گھر میں اگر داخل ہونا چاہے تو اس کو دکھے مار کر باہر کرو ہمارا ساتھ انشاءاللہ ہر کشمیر کے ساتھ ہے آرمی گارن کرنے آتی ہے ان کو بھی پستھراو سے نکال دو باہر اپنی بستی سے کیونکہ کشمیر ہماری ہے سرزمین ہماری ہے اس پر صرف ہمارا آکھ ہے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی بہت جلدی اور کاروائیہ بھی بہت ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آگے بہت کچھ ہوگا ہم بس آپ کا تاون چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ